بسم اللہ الرحمن الرحیم نفات العرب 33 سبق ہے اور اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ شخص کچھ کہہ رہا تھا جس کے سر پر لمبی ٹوپی تھی اور اس نے کہا کہ لَأَقْتُرَنَّهُ لَأَقْتُلَنَّهُ وَعَائِدُ اللَّهَ لَأَقْتُلَنَّهُ اور پھر اس کو پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہ اَفَا اَقْتُلُهُ وَلَم يَقْتُلْنِي فَاَقْتُلُهُ وَلَمْ يَقْتُلْنِي کہ میں اس کو کس طرح قتل کرو کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے اور اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دے اب یہاں پر دوسری روایت ہے وَرُوِيَ فِي هَذَا یعنی اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہو کے فرمایا جس طرح یہ کہتا ہے فَاَقْتُلُهُ وَلَمْ يَقْتُلْنِي تو اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ کیفا اقتلو کیفا اقتلو قاتلی کہ میں اپنے قاتل کو کس طرح قتل کرو تو اَبِي اَقْتُلُ قَاتِلِي یہ قاتل کیا ہے مضاف ہے اور یہ مضاف الیحی ہے اور یہ زمیر زمیر متقلم ابھی اس کا معنی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اقتلو قاتل کیفا اقتلو قاتل کہ بے اپنے قاتل کو کس طرح قتل کرو تو اس کے دو معنی ہو سکتے ایک یہ کہ اَنَّهُ لَا يَجُّزُ لِي میرے لئے جائز نہیں ہے اَنْ اَقْضِيَا اَنْ اَقْضِيَا عَلَيْهِ بِالْقِصَاسِ کہ میں اس پر قصص کفیس لگا کیوں فَإِنَّهُ اس لئے کہ اس نے اَنْ اُرِيدَ اگر اس کہ اس سے اگر مراد دیا جائے ارادة القتل کہ وہو مرید مرید القتل میرے قتل کرنے کا ارادة کرتا ہے اَنْ اُرِيدَ بِالْقَتْلِ اِرَادَةُ الْقَتْلِ اگر قتل سے مراد کیا ہو ارادة قتل ہو مجازا اصل ماہ تو قتل کا کیا ہے کسی کو مارنا لیکن ارادة القتل کو کبھی کبھی بھی کیا کہتے ہیں مجازا اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو فَهُو مُرِيدٌ تو پھر یہ شخص کیا ہوگا مرید ہوگا مرید کس کو کہتے ہیں یہ اسم فعال کا سیغہ ہے بابی افعال سے ارادة تو یہ ارادة کرنے والا ہے یہ شخص قتل کا قتل کا صرف ارادة کرنے والا ہے لَلْقَاتِلُو اور یہ قاتل نہیں ہے سب ارادة ارادة کیا ہے قتل کا اور قاتل نہیں ہے اور جب قاتل نہیں ہے سب ارادة کیا ہے وَلَا يُقْتَسُ اور قِسَاس نہیں لیا جائے گا کسی مِن یہ مِن اور مل ہے مِن اور مَن ہے اس سے جو ارادة کرتا ہے قتلہ احادم کسی کی قتل کا اگر کوئی سے کسی کی قتل کا ارادة کر لے تو اس سے قساس نہیں لیا جائے گا اس سے قساس نہیں لیا جائے گا ابھی ارادة اس میں ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہے کس کی طرف مَن مَوْسُولَ کی طرف مَوْسُولَ وَرَسِلَة جارم جور اور یہ بتصو سے متعلق ہے ارادة قتل احد یہ مضاف اور یہ مضاف الہی تو ابی اس سے قساس نہیں لیا جائے گا اس سے قتل کا ارادة کر لے اگر قتل اسے مراد کیا لیا جائے ارادة قتل یعنی وہ میرا قتل ہے لیکن اس نے قتل کا سب ارادة کیا میں اسے کس طرح قساس لے لوں وَإِلْ أُرِيدَ بِالْقَتْلِ الْقَتْلُ حَقِقْتًا اگر قتل سے مراد لیا جائے قاتلی قتل سے مراد کیا وہ حقیقتاً ہو کہ کیفا اقتلو قاتلی کہ میں اپنے قاتل کو کس طرح قتل کر دوں تو میں اپنے قاتل کو کس طرح قتل کر دوں تو اگر قاتل سے ارادة ارادة القتل سے مجازل ہو تو اس نے سب ارادة کیا ہے قتل مجھے نہیں کیا ہے اور قساس نہیں لیا جائے گا مِمَنْ ارادة قتل آحد کسی کا قتل کا ارادة کر لے وَإِلْ أُرِيدَ بِالْقَتْلِ اگر اس قتل سے مراد کیا لیا جائے القتل حقیقتاً حقیقتاً قتل مراد لیا جائے تو ابھی اس کا معنی یہ ہے کہ فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ قَتْلِ کہ جب وہو قاتل وہو میرے قتل سے مضاف اور لی زمیر یا متکلم مضاف الیحے فَلْأَمْرُ تو ابھی اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ حوالہ کیا جائے گا موفو وَزُن یہ بابِ تفعیل سے مفعول کا سیغہ ہے تو یہاں پر موفو وَزُن زبر پڑے گا اگر زیر پڑیں گے تو پھر سیغہ بنے گا کس کا اس میں فَعَلْ کیا بنے گا پھر پھر معنی بنے گا سفرد کرنے وَالَا سفرد کرنے وَالَا اور بابِ تفعیل سے ہے تفویز تفویز حوالہ کرنا یا سفرد کرنا تو معاملہ جائے یہ سفرد ہو جائے گا اِلَا اَوْلِيَائِ میرے اَوْلِيَا کے کے حوالے ہوگا لا اِلَيَّ اس میں میرا کوئی اختیار پھر نہیں ہوگا تو جب میرے اختیار نہیں ہوگا اور میں نہ رہوں تو پھر کیا ہوگا فَلَا يُمْكِن لِ قَتْلُهُ یعنی دونوں حال تو میں اس کو قتل نہیں کر سکتا ایک ہی کہ اس نے ارادہ کیا ہے میں اسے قصاص نہیں لے سکتا اور یہ مطلب ہے کہ جب وہ مجھے قتل کر دے تو میرا معاملہ کس کے حوالے ہوگا اَوْلِيَا کے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں رہ گا تو میں اس کو پھر قتل نہیں کر سکتا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ